یا ایک دم سے ایک نام نیہاتھ گروپ آ کر یہ کہہ دے کہ جی آپ میمبر نہیں ہیں آپ نئے سیرے سے اپنی میمبر ساتھ لکھائیں یہ چیمبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہیدر آباد کی پولس کو ہیدر آباد کی سیویل سوسائیٹی کو میز گائیڈ کیا گیا فائی آرے کا ٹیم یہ ان کے اوپر تو دوسرے لوگ کیا ورغلہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ان کے عمال ہیں بات یہ ہے کہ اس چیمبر کا میار کس نے گرایا کیسے گرا وہ ساری چیزیں میڈیا کو پتا ہے ایک سو چھپن میمبرز کی لسٹ کے اوپر ایک چیمبر کو ریجسٹر کیسے کر دیا گیا انہوں نے چھ سال یہاں پہ قبضہ کیا رکھا شرنگیزی کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے اپنے میمبرز کو ڈھنڈا رکھا انہی سیڑھیوں سے نیپ کے چھاپے پڑے اسی دفتر پہ رات کی تاریخی میں اے نینہ آنوے ایوانہ سندھ تجارت روڈ کے اوپر آنا آ کر قبضہ کرنا دو نمبر لوگ جا چکے ہوئے ہیں ریٹ نائٹ رمضانوں کے اندر آ کر آپ نے تالے توڑ کر بقاعدہ طور پہ اس پہ آپ قابض ہوئے ہم تو قابض قبضہ مافیا نہیں ہیں بھائی دس بارہ سال کے اندر میار خراب ہوا ہے جس جگہ پہ چیف منسٹر گورنر پوچھ پوچھ کیا دیتے ہیں وہاں پہ تو نیپ کی آفیسرز آ رہے ہیں اٹھانے کے لیے اب یہ صرف اپنی ذاتی مواد کی جنگ کر رہے ہیں اور کشی کی پروانی ہے چیمبر میں خوش شکل اور خوش پسندی جو ہے وہ زیادہ ہے جی میں ہوں آپ کا محظمان عمران ملک آپ دیکھ رہے ہیں میران ٹریبیون ہیدر آباد ہیدر آباد چیمبر آف کومرس کا مسئلہ چند دنوں سے اکبانات اور چینل اس کی زینت بنا ہوا ہے اسی حوالے سے گفتگو کریں گے سابق صدر ہیں چیمبر آف کومرس ہیدر آباد کے فاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کریں گے اس پوری صورتحال پہ فاہد صاحب سب سے ملا میرا سوال تو یہ کہ آپ کی آپس کا لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیمبر کا جگڑا نہیں ہے یہ انا پرستی ہے شخصیات کا جگڑا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انا اور شخصیات کا جگڑا چیمبر کے اوپر کیوں کھیلا جا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے گروپ سیڈ گوھر اللہ صاحب کے گروپ کی طرف سے نہ کبھی اس کو انا پرستی کا مسئلہ بنایا گیا اور نہ کبھی کوئی اس طرح کا ہوا کہ اقتدار ہمارے پاس رہے ایسا کبھی نہیں ہوا دوسرے گروپ کا کیا لائے حمل ہے اور کیوں وہ اس کو جو ہے اس طرح سے لے رہا ہے پرسنل ہو کر میری سمجھ سے بالاتا ہے تاجر خود مختیار ہوتا ہے تاجر اپنا کاروبار اپنی دکان اپنے ٹھئے اپنی فیکٹری کے اندر کرتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ تاجر کو ہی میلی فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا لیڈر کس کو مانتا ہے اور کس کو نہیں مانتا آپ تاجروں سے رائے لے لیں ہم نے ایڈ کے فوراں بعد ایک عدد پروگرام کروایا ایڈ ملن پارٹی تھی جس کے اندر ہیدر آباد کی تقریباً تمام بڑی تاجر تنظیمیں موجود تھیں اور تمام عود داران نے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اس چیز کا اعلان کیا کہ ہم سید گوھراللہ صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم اسی چیمبر کے ساتھ ہیں اور اسی چیمبر کا حصہ بن کر رہنا چاہتے ہیں تو دوسرے لوگ کیا ورگلا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ ان کے عمال ہیں ان کے معاملات آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں ہیدر آباد چیمبر اور کوئی بھی چیمبر کسی بھی شہر کا ہوتا ہے کیونکہ تاجر ریل کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے کسی بھی ملک ہے تو ہیدر آباد چیمبر کی بھی اپنی ایک بقا تھی جو عرصہ دراز سے جو ہے اس میں اونچ نیش رہی بیسیکلی سننے والوں کو جاننے والوں کو سب کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہیدر آباد چیمبر آف کومرز کا عرصہ دراز سے لائسنس کا ایشو چل رہا تھا سیکیریٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اندر کوپریٹ لائسنس کی کمی ہونے کی وجہ سے یا ان کی اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے لائسنس گرانٹ نہیں کیا جا رہا تھا جو بعد میں ہیدر آباد چیمبر نے اپنی کورڈل فارمیلٹیز پوری کر کر سارے ڈاکومنٹس دے دیئے تھے اسلام آباد ہائی کورڈ کے اندر کیس سیرے سماعت تھا کیس کے فیصلے کے ہم انتظار میں تھے کہ جیسے ہی کیس کا فیصلہ آتا ہے ہیدر آباد چیمبر کا لائسنس گرانٹ ہوگا اور ہیدر آباد چیمبر دوبارہ سے اپنی انی بلندیوں پر ہوگا جہاں ہونا چاہیے تھا اس وقت میں یہ بلکل کہوں گا کہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سنگین کی اختیار کر چکا ہے تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کروں گا چھوٹا سا آپ لوگوں کو بتانے کے لئے زیر سماعت معاملہ اسلام آباد ہائی کورڈ کے اندر اس بیچ 18 اپریل کو فیڈل کیبنٹ ایک فیصلہ دیتی ہے جس کے اندر لائسنس نمبر انیس جو چیمبر آف کومرس کا تھا اس کو لائسنس نہ گرانڈ کرنے کی بات کی جاتی ہے قانونی تقاضے یہ بات کہتے ہیں کہ کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنے کے لئے تیس دن کا آپ کے پاس اوفیشل ٹائم ہوتا ہے ہم نے مبلغ دو دن کے اندر اسلام آباد ہائی کورڈ سے رجوع کیا اس فیصلے کے خلاف پیٹیشن داخل کی اور بیس تاریخ کو ہی اس کی کوپیز ڈی جی ٹی او اور منسٹری آف کومرس کو جمع کرا دی کہ یہ ہم نے پیٹیشن داخل کر دی ہے اس فیصلے کے خلاف اس کے باوجود بیس ہی تاریخ کو نئے چہمبر کا لائسنس گرانڈ ہونا لائسنس نمبر 307 یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے نوٹسز جاری ہو چکے اور وہاں سے اس بات کا بھی جواب ہم نے لینا ہے کہ مبلغ 156 میمبرز کسی بھی چیمبر کو ریجسٹر کروانے کے لیے منمم 300 میمبرز درکار ہوتے ہیں 156 میمبرز کی لسٹ کے اوپر ایک چیمبر کو ریجسٹر کیسے کر دیا گیا صرف اور صرف دو دن کے اندر جبکہ 30 دن کا اوفیشل ٹائم ہوتا ہے کورڈ میں کیس چل رہا تھا یہ اسلام آباد سے معاملات تھے اس کے علاوہ جب کہانی ہیدر آباد کی طرف آئی تو میں یہ کہوں گا کہ ڈسٹرک گورنمنٹ کو ہیدر آباد کی پولس کو ہیدر آباد کی سیول سوسائیٹی کو میز گائٹ کیا گیا چیمبر آف کومرس 307 نمبر لائسنس گرانٹ کرنے کے لیے ہمیشہ جو ایڈرس استعمال کیے گئے وہ کیا گیا شاپ نمبر 3536 ناز شاپنگ پلازا ہم آج بھی اپنی اس بات کے موقف کے اوپر تاہید کرتے ہیں کہ جی اگر آپ کو چیمبر کا لائسنس گرانٹ ہے آپ کے پاس لائسنس موجود ہے آپ اس ایڈرس پہ جا کر کام کریں ہیدر آباد کی تاجر برادری کے لیے جس ایڈرس کے اوپر آپ نے لائسنس لیا ہے رات کی تاریخی میں اے نن نانوے ایوانہ سندھ تجارت روڈ کے اوپر آنا آ کر قبضہ کرنا قبضہ کرنے کے بعد ایک چیمبر آٹھ سے دس سالوں بارہ سالوں سے چل رہا تھا اس کا وہی سٹاف تھا اس کے میمبرز تھے میمبرز کا اندر ریکارڈ تھا کانسلیٹ جنرلز کی طرف سے دیئے گئے تاہیف تھے کیش اماؤنٹ تھا ریکارڈ بکس تھیں رات کی تاریخی میں ایسی کیا نوبت پیش آئی کہ جی لیٹ نائٹ رمضانوں کے اندر آ کر آپ نے تالے توڑ کر بقاعدہ طور پہ اس پہ آپ قابض ہوئے آپ بیٹھے آپ نے سیکیورٹی گارز ریپیوٹ کروا دیئے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا سٹارٹ کر دیا کہ یہ جو سارے میمبرز تھے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نئے سرے سے میمبرز آزی کریں گے دیکھیں تاجر تو کوئی گروپ بندی میں نہیں ہے تاجر کو کام اس چیمبر سے لینا ہے اپنے مسائل وہاں سے حل کرنا ہے جب تاجر اس چیمبر کی سیوڈی چل کر گیا اس دن کے بعد سے تو یہ کہہ دینا کہ آپ ہمارے میمبر نہیں ہیں آپ دوبارہ سے میمبرشپ کرائیں گے لوگوں نے تازی کرو گے تو آپ تو چیمبر کا نام اور نیچے لے کر آ جاؤ گے آپ بارہ سو میمبرز کو ایک ساتھ کہہ دیتے ہو کہ اس میں سے کوئی بھی ہمارا میمبر نہیں ہے تو چیمبر تو سیرو پہ کھڑا وایا ہے تو ایک یہ بہت بڑا ایشو ہے دوسرا آپ 35-36 ناس شاپنگ پلازا پہ بالکل اپنا کام جاری ہو ساری رکھیں کوٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے کوٹ جو فیصلہ کرے گا ہمارے سرپرستے آلہ نے ہمارے آلہ قائدین نے بیٹھ کر ہمارے جو نے رہنمائی لیے اپنے باقی تاجر رہنمائوں سے جو اپنی اپنی یونینز کے انچارد ہیں یہی متفقہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے ہم کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائیں گے جس سے حیدر آباد کی تاجر برادری کو ساکھ پہنچے میڈیا کی کوئی خبریں بنیں ہم قانونی جنگ لڑکر قانون کے طریقے سے ہی یہاں پر آئیں گے ہمارے بڑے سپل سے دو پوائنٹ ہیں آپ نے پہتیس چھتیس ناس شاپنگ پلازر پہ اپنا چیمبر کا لائسنس لیا آپ وہاں جائیں اپنا کام جاری ہو ساری رکھیں اسمال چیمبر بھی اپنا کام کر رہا تھا آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ جگہ بائی لاؤز کہتی ہے ٹریڈ ایک دوہزار تیرہ بائی لاؤز کہتی ہے کہ یہ جگہ اس کے میمبرز کی پراؤپرٹی ہے آپ تو میمبرز کوئی نہیں مانتے ہو یہ میمبرز کی پراؤپرٹی ہے اگر کل کو یہاں سے ہم لوگ کیس ہار بھی جاتے ہیں تو بھی سیکیریٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس میں انٹروین کرے گا اس کو ڈائیلیوٹ کرے گا سارے ایسٹس اس کے میمبرز میں تقسیم ہوں گے اور ابھی تو کورٹ کی جنگ تھی یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہمارے پاس سپریم کورٹ بھی موجود ہے تو ہم اس طریقے سے ہیدر آباد کے تاجروں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے کہ ان کے پاس ڈائریکشنز ختم ہو جائیں یا ایک دم سے ایک نام نہات گروپ آ کر یہ کہہ دے کہ جی آپ میمبر نہیں ہیں آپ نئے سرے سے اپنی میمبرز آزی کرا لیکن ہم نے جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے اپنے میمبرز کو اپنے اعتباد میں رکھا ہوا ہے ہمارے میمبرز نے گزشتہ دنوں پروگرام کے اندر اس بات کا علل اعلان کیا جو میڈیا میں کور ہوا سب جگہوں پہ کور ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے اور اب ہمارے لئے بھی پریشانی کا باعث اس لیے بڑھ گیا کہ ان تمام لوگوں نے جو آٹھ سو نو سو پلس لوگ وہاں موجود تھے پندال کے اندر انہوں نے ساری ذمہ داریاں ہمارے کندوں پہ ڈال دیں کہ جیسے مسئلے کو حل کرائیں تاکہ ہمارے ہیدرباد کے مسئلے حل ہوں تو انشاءاللہ ہمیں کورٹ سے پوری امید ہے ہمیں حالہ قیادت سے کورٹ سے اور تمام وکلہ سے تمام لوگوں سے جو ہے امید ہے کہ جلدہ جلد اس کا فیصلہ آئے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس زیر سمات ہے ہم ہیدرباد کورٹ کے اندر بھی میں آپ کی توسط سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہاں پر بھی ایک پیٹیشن داخل کر رہے ہیں جو اس طریقے سے جو ہے غیر قانونی طور پر غیر قانونی طریقے سے چیمبر کے اوپر آ کے لوگ قابض ہوئے اگر ایسی معاملات تھے آپ کے پاس لائسنس تھا آپ دن کی تاریخی میں آتے ہیں آپ آرڈر لے کر آئے تھے آپ سیکرٹی جنرل کو بلواتے ہیں ہینڈنگ اینڈ ٹیکنگ تو ایک آسان سا رول ہوتا ہے اگر کسی آفس میں آپ جاتے بھی ہو تو ہنڈن ٹیکنگ ہوتی ہے اس آفس میں لوگوں کا ریکارڈ تھا جو میمبرز آج ہم سے کلیم کرتے ہیں آ کر کہ ہمارا ریکارڈ وہاں موجود تھا ہم کس کے پاس جا ہے شرنگیزی کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہم نے اپنے میمبرز کو ٹھنڈا رکھاوا ہے ورنہ روز کی تاریخ میں لوگ وہاں پر جائیں اور جا کے اپنی چیزیں کو کلیم کرنا سٹارٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران بھائی سن دو ہزار دس کے اندر ایک صاحب یہاں پر آئے اور ہیدر آباد کی بڑی ریناؤن فیملی بڑی بزنس فیملی ہوا کرتی تھی اس کے تفسر سے یہاں پر آئے لے کر آئے تو بہت خوش تھی بزنس کمیلٹی بھی خوش تھی کہ جی لوگ آئیں گے اچھے پیڑ بھرے لوگ آئیں گے تو کام ہوگا لیکن کام اس کے برقس ہوا ہمیں نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں ذہن میں کیا فطور تھا جس کی وجہ سے وہ دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار سال تک کے پیریٹ تک وہ یہاں پہ کابز رہے حالانکہ ملک کے تمام چیمبرز کے اندر ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں جو ایک طریقے کار ہے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے انہوں نے چھ سال یہاں پہ قبضہ کیا رکھا پھر میں بات کرتا ہوں میرے لیڈر اکرام راجپوت صاحب کی انہوں نے کیونکہ اس کے بعد یہاں پہ اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس ہوئے کہ کبھی جن سیڑھیوں میں آپ نے بتایا کہ جی چیف منسٹر اور گورنر ٹائم لے کی آتے تھے انہی سیڑھیوں سے نیپ کے چھپے پڑے اسی دفتر پہ میں کچھ چھپی بھی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیا میں ریکارڈڈ بات ہے بات یہ ہے کہ اس چیمبر کا میار کس نے گرایا کیسے گرا وہ ساری چیزیں میڈیا کو پتا ہے اور مجھے بولنے کی ضرورت بھی نہیں کہ کس نے گرایا اور کیا ہوا دو ہزار سولہ میں جب نیپ کے اندر ایسے ایشیوز یہاں کی صدر کے اوپر ہوئے اس کے بعد کیونکہ کچھ لوگ اثر اصوخ والے پڑے اور انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ جو ملکی تاجر کی سیاست کرتے ہیں وہ لوگ آگے پڑے انہوں نے کہا خدا کا خوف کرو یہ چیمبر کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے آپ اس آدمی کو پریزیڈنٹشپ پہ اپوائنٹ کیا جائے یا پریزیڈنٹشپ کے اوپر الیک کیا جائے جب اکرام راشپوس صاحب یہاں پر آئے موجود آئے تو اکرام راشپوس صاحب نے آتے ہی جب اپنی سیکریٹریٹ سے ایک اصول ہے آتے ہیں لوگ یہاں پر آکے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہیں تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو گورنر آف سندھ نے دو کروڑ روپے اس ہیدر آباد چیمبر کو دیئے تھے بلڈنگ بنانے کے لیے وہ مارک اپ لگ کے پروفٹ لگ کے بینک کے اندر کوئی چار کروڑ روپے کے قریب ہو گئے تھے اور وہ چار کروڑ روپے بینک سے جب اکرام صاحب آئے تو دو لاکھ روپے رہ گئے تھے تو وہ چار کروڑ روپے کا سوال پہلے تو کہ یہ جو پبلک پروپٹی کسی کے باپ کے پیسے نہیں تھے وہ وہ ہیدر آباد چیمبر کے پیسے تھے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ چار کروڑ روپے گیا کہاں لیکن پھر میں آپ کو بات کہتا ہوں کہ جو بندہ یہاں بیٹھا تھا یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے سوال کو دور کرائے کہ وہ چار کروڑ روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں جو ہمارے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کی تھی پہلا سوال یہ جب اکرام صاحب نے کہا کہ جی میری جب سے کام شروع ہوا پریزیڈنشپ شروع ہو رہی ہے آپ مجھے ایک لیٹر دے دیں کہ اس سے پہلے کا میرا کام کیونکہ ہر شریف آدمی یہ مانتا ہے کہ بھائی مجھے ایک لیٹر دے دو کہ جس دن سے میں یہاں پہ آکے بیٹھا ہوں اس دن سے میری اننگ شروع ہوئی گی اس بات کی اوپر پھڑا شروع ہوا اور اس کے بعد پھر سب نے دیکھا میڈیا میں ریکارڈڈ ہے ایف آئی آرے کا ٹیم یہ ان کے اوپر اس کے اوپر کہ جی انہوں نے جا کے وہ جالی ایف آئی آرے چور چوری سے جائے حیرہ پھری سے نہ جائے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم نے بھی ریسائٹ کیا کہ بھائی ہم لیگل فائٹ لڑتے ہیں ہم نے اس کی محنت کی لیگل دیکھا لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی سے نراز ہوتا ہے تو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے ان کو وہ قانون ہی نہیں پتا کہ جس قانون کے تحت یہ لائسنس ملنا تھا انہوں نے اس حیدر آباد چیمبر کی رینیوول کی جو اپلیکیشن ڈالی وہ دو ہزار سات کے آرڈینس کے تحت ڈالی ان کو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ جب دو ہزار تیرہ کا آرڈینس آیا تو وہ اوور لیپ کر جاتا ہے دو ہزار سات کے آرڈینس کو تو ان کو دو ہزار تیرہ کے آرڈینس کے تحت لائسنس کی اپلیکیشن دینی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے کام کرانی تھی وہ ہم نے دو ہزار تیرہ کے آرڈینس کے تحت اپلیکیشن ڈالی اس کی اوپر کام شروع ہو گیا جب یہ کام شروع ہوا تو ان کو ایک دم کے اندر گھڑ بڑ شروع ہوئی انہوں نے اٹھتے ہی جو نا جی ہائی کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ جو ان کا پرانا بطیرہ ہے ہائی کورٹ چلے جائیں گے ہم ہائی کورٹ سے جا کے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں لیکن اس بار اللہ سخت نراستہ ان کے ساتھ اور جو ظلم انہوں نے حیدرباد کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ کیے ہیں وہ میرے بتانے سے نہیں ہے وہ سب کو پتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے اور پورے حیدرباد کو پتا ہے تو بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ اب نراز ہوتا ہے تو پھر اسی طرح سے شکست ہوتی ہے ایک کے بعد ایک کے بعد کوئی تین ہائی کورٹ کے اندر ان کو شکستی ہوئی ہے اس کے بعد پھر اپنا جو ہمارا سیکریٹری کومرس تھا حالانکہ آج تک ابھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیکریٹری کومرس نے جو اپیل سیکریٹری کومیٹس کے پاس ہوتی ہے اس نے فیڈرل کیبنیٹ کو فورڈ کیو فیڈرل کیبنیٹ کو فورڈ ہوئی فیڈرل کیبنیٹ نے پھر کمیٹی بنائی اس کمیٹی نے بھی ان کے خلاف فیصلہ دیا اور جب فیصلہ دے دیا تو کوئی ڈی جی ٹیو کے اوپر کوئی بائیڈنگ تھوڑی ہے کسی نے روکا تھوڑی ہے کہ لائسنس نہ دے ہماری اپلیکیشن لگی بھی تھی ہم تین سال سے مانگ رہے تھے اپلیکیشن ان سے تو ایک پوری لیگل بیٹل لڈی ہم نے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہے ان ہیدراباد کی بزنس کمیونٹی کے لئے اور اللہ تعالی نے ہمیں سرخرو کیا ہے ہم اس کے شکر گزار ہیں ہیدراباد چمبر چلتا ہے کیونکہ یہ آفیس بیررز آتے جاتے رہیں گے ہم تو نہیں رہیں گے چھے چھے سال تک ہم تو کبزہ مافیا نہیں ہیں بھائی ہم تو ہر سال اپنی جو پروپر الیکشنز کرا کرو کہ اپنی سیٹیں چھوڑیں گے اپنے کاموں کو جائیں گے اللہ نے جو دو پیٹن دال روٹی دینی ہے وہ دے گا وہاں پہ ہمیں ہم نے تو یہاں نہیں بیٹھے رہنا ہم نے وہ گروپ بنایا تھا اور آپ جو بول رہے ہو کہ اس الائنس کی اوپر اس کے اوپر میں کیا کر سکتا ہوں یہ ادھر میں آیا ہوں ادھر میرے پاس بورڈز ہیں ادھر میں لکھ رہا ہوں ڈپارٹمنٹس کو کہ ہمیں نمائندی کی دی جائے وی آر دی سٹیک ہولڈر میرے کمیشنر صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ یہ کمیٹی بنائی جائے جس کو بزنس کمیونٹی کا ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے بائی ورچیو آف پوسٹ وہ اس کو ہیٹ کرے جو شہر کے جتنے بھی معاملات ہوں اس میں ڈی سی ہو ایچ ایم سی کا ایڈمیسٹریٹر ہو اس کے اندر آپ کا ایس اس پی صاحب ہوں ڈی آئی جی صاحب ہوں کمیشنر صاحب ہوں یہ سب ہم بیٹھے اسی طرح سے ہم بھی اپنے بزنس کمیونٹی کو وہ کرتے ہیں ہم بھی وہاں بیٹھے ہوں ایسا نہیں ہو کہ آپ پیچھے سے پالیسی بنا کے ہم پہ امپلیمنٹ کر دیں تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن لازمی سی بات ہے کہ یہ نو دن دس دن میں نہیں ہوگی اور نہ میں نے کہا تھا کہ میں تیس دن میں ملک بدل دوں گا ایسا نہیں ہونا تو یہ چیزیں ہیں جو چیزیں دس بارہ سال کے اندر میار خراب ہوا ہے اس کے لئے محنت کر رہے ہیں دن رات کر رہے ہیں ایک کر رہے ہیں انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ہیدر آباد کی بزنس کمیونٹی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ان کا تاجروں کا وطیرہ رہا ہے وہ کہیں آفیسرز کے لئے رہا ہوگا بھائی ان کے اپنے خادم کے لئے تھوڑی رہا ہوگا وہ میرے لئے کیوں آئیں گے میرے اختیار میں کوئی ان کی پوسٹنگ ہے میرے اختیار میں کوئی میرے کلم میں اتنی طاقت تھوڑی ہے جو میں کسی کو کام کرا دوں گا کسی کی وہ کربا دوں گا بھائی وہ تو آفیسرز کے لئے جاتے ہوں گے میرے پاس تو خوشی سے آ رہے ہیں مبارک باتیں دے رہے ہیں کہ ازادی کی مبارک بات دے رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ گولڈن ڈیز میں لکھا جائے دن گولڈن ڈیز میں لکھا جائے ہیدر آباد کی بزنس کمیونٹی کے لئے کہ یہ جو کام ہوا ہے اللہ تعالی نے یہ آپ کو شاید نہیں پتا ہو کہ یہ کتنا بڑا کام ہوا ہے ہیدر آباد چیمبر کے پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی چیمبرز ہیں وہ شہر کو لیڈ کرتے ہیں میں سیالکورٹ چیمبر کی مثال دیتا ہوں آپ کو سیالکورٹ چیمبر نے نے اپنا انٹرنیشنل ایرپورٹ بنایا اپنی ایر لائن کھڑی کر دی اب ہی جدید ہوسپٹل بنا رہے ہیں اس کے بااد فلای اوورز ان کے ساتھ کنٹریبیشن پہ مل رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ لیڈرشپ ہے بھروسہ ہے میں کیسے لیڈرشپ پہ بھروسہ کرتا بھائی یہاں پہ جس جگہ پہ چیف مینسٹر ہے گورنر پوچ پوچ کیا تھے وہاں پہ تو نیپ کی آفیسرز آرہ ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں کہ بھائی شہر کے لیے ترقی کرو جن کو دو کروڑ روپے دیئے تھے گورنر سندھ نے کہ ہم ان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں بات یہ ہے بھائی we need faces ہمیں چاہیے جو ہمارے بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر سکے الحمدللہ ان کا ٹرےپ ریکارڈ اور ہماری ٹیم کا ٹرےپ ریکارڈ آپ لوگ نکالیں آپ میڈیا یہاں پہ بھی ذمہ داری بنتی ہے اور نکال کے پھر امام کو پچھر دکھائیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے اور کوئی انا پرستی کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ہیدر آباد کی جنگ تھی ہیدر آباد کے عام آدمی کی جنگ تھی جو ہم نے لڑی ہے آپ نے گفتو کو سنی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈن عادل صدیقی صاحب کی میں ان کی ایک بات سے اگری کروں گا کہ چیمبر آف کامرس ہیدر آباد کا نام ہیدر آباد میں نہیں پورے پاکستان میں عزت و اقرام سے لیا جاتا تھا جس کو تبارہ اس کی حیثیت اور اس کے وقار کو بحال کرنے کی اشد ضرورت ہے کیمرہ میں نبیت قائم خانی کے ساتھ عمران ملک مہران ٹریبیون ہیدر آباد